تو جتنا بھی دین کا بنیادی طور پر لٹریچر تھا یہ سب کا سب عربی میں تھا اور فارسی میں تھا انگلیش میں نہیں آیا آپ تک اردو میں نہیں آیا فرانسیسی میں آیا عربی اور فارسی کے علاوہ فرانسیسی میں اس لیے کہ سپین فرانس یہ سارے علاقے الجزائر ان سب میں یہ زبان بولی جاتی تھی اب بھی بولی جاتی ہے تو بڑے بڑے جید علماء پیدا ہوئے اور انہوں نے فرانسیسی زبان میں لکھا تو فرنچ میں جتنا اسلام پہ لکھا گیا ہے انگلیش میں نہیں لکھا گیا تو زبان بھی نہیں آتی اور شعور کا حال یہ ہے کہ تنقید کسی بھی علم میں جو نمائندہ ہوتے ہیں ان کے افکار پر کی جاتی ہے بچوں کو دیکھ کے تھوڑے ہی کوئی میار بناتا ہے ہم جس تصوف کی بات کرتے ہیں اور صوفیہ اکرام رائے معمول اللہ جس تصوف کی دعوت دیتے ہیں اس کے ساتھ سلوک یہ ہے اور بڑا خوبصورت نعرہ ہے بڑا خوبصورت ایک یہ چیز کہ اس دین کے مقابلے میں ایک دین صوفیوں نے گھڑ لیا ہے اور ایک اس سے بھی دل فریب نعرہ ہے دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے وہ دل فریب نعرہ یہ ہے کہ آؤ خالص دین تلاش کرے اصل دین کی طرف لوٹو کتاب و سنت کی طرف لوٹو یہ اتنا دل فریب نعرہ ہے اتنا دل فریب کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کو ہم نے گمراہ ہوتے دیکھا کہ اصل دین کیا ہے جی وہ تے ہتتر نمبر بس کونسی ہے جی ہم تو اس میں چڑھیں اور یہ نہیں سوچتے کہ خالص دین تمہارا جن بنیادوں پر قائم ہے اگر ان کا انہیدام ہو جائے تو جانا پھر کدھر ہے خالص دین ہم تو جی بس اللہ کی کتاب کمانتے ہیں اور سنت بڑا اچھا ایک یہودی نے جواب دیا جامعی لذر میں اس کا مناظرہ ہو رہا تھا مصر میں اس نے کوئی اعتراض کیے اسلام پر تو یہ جواب دے رہا تھا جامعی لذر کا استاد تو اس نے کہا کہ یہ تمہارے ہاں حدیث میں آیا ہے اس نے کہا قرآن کی بات کرو اس یہودی کو شبہ پڑ گیا کہ کوئی گھڑ بڑ ہے اس سے پھر اسے کہا کہ حدیث میں یہ آیا ہے بار بار جب کہا تو اس کہا حدیث کو چھوڑو اس کا تم حدیث کو نہیں مانتے اس کا نہیں میں حدیث کو نہیں مانتا قرآن کو مانتا اس کا تم تو خود کافر ہو میں نے تم سے کیا بحث کرنی ہے مجھے تو وہ آدمی بتاؤ جو مسلمان ہو اس سے بحث کروں اسلام پہ تم تو خود کافر ہو حدیث کو نہیں مانتے تمہارے ساتھ کیا بہت مناظرہ ختم کر دیا اس سے اس نے کہا نا مسلمان کوئی لاؤں سے بات کرو تو اس لیے خالص دین حدیث میں کہاں آیا ہے یہ بڑے دل فریب نہ رہے ہیں کبھی ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے امت جس تسلسل کے ساتھ دین ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرتی چلی آئی ہے پھر تیسری نسل پھر چوتھی نسل پھر اب تک بیس نسلیں ہوئی ہیں کہ پچاس ہوئی ہیں ایک نسل سے دوسری نسل کو جو چیزیں منتقل ہوتی آئی ہیں اگر وہ شرعی حدود سے نہیں ٹکراتی تو وہ دین ہی ہے اور شرعی حدود کون متعین کرتے ہیں وائمہ مجتہی دین لا امام اللہ نے متعین کیے تھے خالص دین کا نعرہ لگانا اللہ نے کہا خالص دین اللہ کا سچا دین اللہ کا زندگی گزارنے کا طریقہ عقیدہ تو خالص دین کی دعوت کی طرف بلاتے ہوئے تصوف پہ رد کرتے ہیں کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے بھنگ پینا دین نہیں ہے تو ہم نے کون سکایا وہ دین ہے یہ تو اس سے بات ہو نا جو بھنگ پینا کوئی دین کہتا ہے تو نہیں کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ یہ خرافات دین اس لیے بڑا دل فریب نعرہ ہے اور علم کا حال یہ ہے میں ایسے ہی ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کی وقالت کر رہا ہوں ملنگ ٹائپ کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ڈالیاں لے کے جاتے ہیں ننگے پاؤں جاتے ہیں ایک صاحب نے مثال اسی کی اور بھی دو تین مثالیں دی ایک مثال کی بھی تھی انہوں نے کہا یہ ہے تصوف آپ کا گاڑی میں سفر تھا تو وہ بر امام پہ جا رہے تھے ننگے پاؤں ڈھول بج رہے ہیں کہ یہ ہے تصوف تمہارا میں نے کہا اس میں سے کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اسے ہم تصوف کہتے ہیں ڈھول پیٹنے کو تو نہیں نہ کہتے ہیں اس اچھل کود کو تو نہیں کہتے ہیں کہ یہ ننگے پاؤں اتنی گرمی تو بار بار حدیث کے حوالے دیتے تھے میں ان سے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب عید کی نماز پڑھانے سہرا جاتے تھے تو ننگے پاؤں جاتے تھے کسی نے پوچھا میرے مومنین اب ننگے پاؤں جاتے ہیں تو انہوں نے کہا عیدگاہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے وہ ایسی چیزوں میں سے ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آتا ہے تو میں اس جگہ کے عدب اور احترام میں ننگے پاؤں جاتا ہوں کہ یہ اللہ کی جگہ ہے اللہ کی گھر ہے اللہ کی یاد دلاتی اور یہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے انہوں نے کہا جو چیز تمہیں اللہ کی یاد دلائے اس کی تعظیم کرو اور اس تعظیم میں عیدگاہ کو ننگے پاؤں جاتا ہوں مسجد کی طرف ننگے پاؤں چل پڑتا میں نے کہا تب انہوں نے کیا کیا تھا یہ بے اختیار فرمایا ہی حدیث میں آیا ہے کہا جی آنسر ہے تھوڑا سا اور پڑے ہیں ہر چیز اس کو گمراہی قرار دینا یہ سختی نہیں چاہیے لوگوں پر کے ساتھ نرمی کا رویہ چاہیے ہر ایک پہ رد ہر ایک پہ رد غلط باتیں بہت سی چیزیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ثابت کیا وجہ ضرورت کیا ہے اس پہ اعتراض کرنے کی اس کی زد میں کرون اولہ آتے ہیں تو دین خالص خالص دین اور پھر سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ فتوہ تھوڑے ہی دیا جا سکتا ہے خود یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں کچھ فتوے تھے جو کچھ انہوں نے اجتہاد کیا اس بنا پر گیا جو ان کی شخصی حالت تھی اس بنا پر بس امت نے نہیں مانا کہا حضرت کا فتوہ ہے بس ٹھیک ہے ان کی اپنا ذاتی اجتہاد ہے ہم اس کے مقابلے میں جو پوری امت ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے دو مثالیں آپ کو اس کی دیں قربانی کیا ہے عبداللہ بن عباس عزی اللہ عنہ نے بازار سے گوشت منگوایا اور تقسیم کیا اور انہوں نے کہا قربانی ہے اس دس سلحج کو عید کے دن اپنے دوستوں کی دعوت کرنا گوشت بانٹنا قربانی یہ ہے کسی نے ابن عباس عزی اللہ عنہما کے اس فتوے پر عمل نہیں کیا ٹھیک یہی چیز اس نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھی گئی کہ حضرت یہ قربانی کیا ہے تو انہوں نے کہا ایک جان اللہ کے حضور میں پیش کرنا اور مرغہ منگوایا اور اس کو زبا کیا اور فرمایا میری قربانی ہو گئی اسی وجہ سے اہلِ حدیث حضرات کے ہاں ایک بہت بڑے مفتی اور بڑے قابلِ اعتماد بظاہر بزرد تھے انہوں نے بھی فتوہ اس پہ دیا کہ قربانی مرغے کی بھی جائز ہے اور وہ فتوہ اصل میں حضرت ہے بلال رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا یہ دیکھو اجتہاد اور دماغ کا فرق کتنا انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں آٹھ جانوروں کو زبا کرنا ان کا گوشت جائز قرار دیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ وَمِنَ الْبَقَرِ اسْنَائِنِ اور جو بڑے جانور ہیں گائے اور بیل وَمِنَ الْمَعَذِ اسْنَائِنِ اور دو بھیڑ اور دُمبہ بکرہ اور بکری اونٹ اور اونٹنی یہ آٹھ جانور ہیں قربانی ان میں رہے گی اس کے بغیر قربانی نہیں ہوگی پوری امت نے اسے مانا اور قرآن کا حوالہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا کون انحراف کر سکتے ہیں کون ہٹ سکتے ہیں یہ اجتہاد کون ہٹ سکتے ہیں کون ہٹ سکتے ہیں کون ہٹ سکتے ہیں